اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماؤس کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین من تبیہهم باحسان الہیم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع علی علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه اثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة وَيُدِلُ اللَّهُ الدَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَاعَ حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ کل ہم نے یہ معلوم کی کہ برزخ کا عالم شروع ہوتا ہے موت سے اور موت کے بعد انسان کا جسم تو مٹی پہ مل جاتا ہے مگر اس کی روح کے ساتھ ہی آگے کے مراحل پیش آتے ہیں تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم سے بڑھ کے اپنے روح کی غزہ کی فکر کریں روح کو تقویت پہنچائیں اور روح کو اللہ تک پہنچائیں تو کل ہم نے یہ معلوم کیے کہ ہم اپنی روح جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے اس کو اللہ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں حضرین برزخ کے جو حالات ہیں بنیادی طور پر یہ بات دماغ میں رکھیں کہ ان سب کا تعلق غیبیات سے ہیں غیبیات سے ہیں وہ دنیا الگ ہے یہ دنیا الگ ہے اس دنیا کے حالات کو آپ برزخی حالات پہ غور و فکر قیاس نہیں کر سکتے ہو گیس نہیں کر سکتے ہو آگے ہم معلوم کریں گے کہ قبر بھیجتی ہے دبوچتی ہے پھر اس کے بعد جو اچھا انسان تاحد نگاہ اس کو جگہ دی جاتی ہے جبکہ آزو بازو قبر ہیں ہم تو قبر کوپر دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے اگر مارتے ہیں تو وہ ستر گز نیچے جاتا ہے اوپر سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسی چھیک اور آواز آتی ہے نبی نے فرمایا اگر تم سن لوگے تو دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دوگے مسکرانا بھول جاؤگے اور اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے لیکن ہم تو کچھ نہیں سنتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بات دماغ میں رکھیں کہ وہ دنیا الگ ہے اس دنیا کا تعلق غیبیات سے ہیں اور متقی وہ ہوتا ہے جو غیبیات پر ایمان رکھتا ہے اس کی وجہ سے عقیدے کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ غیب پر ایمان حضرین اس بنیادی زابطہ اور نکتے کے بعد چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج معلوم کرتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کو قبر میں جانا ہوتا ہے تو قبر کی حقیقت کیا ہے قبر کے تین سوالات پھر قبر کے احوال پھر اس کے بعد قبر کے عذاب کے اسباب اور قبر کے عذاب سے عذاب سے نجات کے اسباب کیا کہا ہیں حضرین اگرامی عذابِ قبر اور نعیمِ قبر دونوں برحق ہیں چاہے وہ عذابِ قبر ہو یا نعیمِ قبر ہو برحق ہیں کچھ اقل پرست لوگوں نے عذابِ قبر کا انکار کیا تاکہ عذابِ قبر کچھ نہیں ہے اسی لئے اہلِ علم نے عقیدے کی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ عذابِ قبر برحق ہیں آئیے سب سے پہلے قبر اور عذابِ قبر کے تعلق سے ثابت کرتے ہیں کہ عذابِ قبر اور نعیمِ قبر دونوں برحق ہیں سب سے پہلے قبر میں نعمتیں ملے گی اس کی دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالی نے فرمایا یُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالی قولِ ثابت کے ذریعے سے مومنوں کو دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا ثابت قدم رکھے گا وَيُدِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں کو یعنی مشریکوں کو گمراہ کر دے گا اور اللہ تعالی جو چاہتا وہی کرتا ہے اس آیت کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں صحابہ اکرام کی حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد ہے عذابِ قبر ہے یہاں مراد ہے نعیمِ قبر اس سے مراد ہے نعیمِ قبر کہ قبر میں ایک مومن کو قبر میں ایک مومن کو اللہ تعالی اس کے سوالات میں ثابت قدم رکھے گا قولِ ثابت کے ذریعے یعنی قلمہِ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے توحید پرس انسان کو اللہ تعالی قبر میں نعمتوں سے مالہ مال فرمائے گا اور ثابت قدم رکھے گا یہ قبر کی نعمت کی دلیل ہے عذابِ قبر کے لئے سورہ غافر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالی نے فرمایا النار يُعرَدونَ عَلَيْهَا غُدُو وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّىٰ اَدْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ نار یعنی صبح شام یہ جو فراؤن اور فراؤنی ہیں فراؤن اور فراؤن جیسے اوصاف رکھنے والے کفار مشرقین اور جو ظالمین ہیں ایسے لوگوں پر صبح شام ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے النار يُعرَدونَ عَلَيْهَا نار پر ان کو پیش کیا جاتا ہے اور حدیث میں ہے جنتی آدمی اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اس کے لیے اور اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے مالا مال ہوتا ہے اور فاجر و فاسق گنے گار انسان ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے یہ جہنم ہے تجھے یہاں جانا ہے اور اس کو دکھا کر عذاب دیا جاتا ہے اور آگ پر اس کو پیش کیا جاتا ہے آگ کا ٹھکانہ اس کو دکھایا بھی جاتا ہے یعنی منٹلی فیزیکلی دونے اعتبار سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے مفسریں لکھتے ہیں اس سے مراد عذاب قبر ہے یعنی صبح شام روزانہ جو پیش کیا جاتا ہے یہ کہاں قبر میں کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ جب قیامت قائم ہوگی ادخل آل فرعون شد العذاب آل فراؤن فراؤن جیسے اصاف رکھنے والوں کو اس سے سخترین عذاب میں داخل کرو یہ جہنم کا عذاب ہے تو صبح شام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ عذاب قبر ہے عذاب قبر ہے حضرین تو عذاب قبر اور نعیم قبر دونوں کا ثبوت ہمیں مل گیا مزید صحیح بخاری کو روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ یا اپنے گدے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے اچانک آپ کی یہ گدی یا خچر جو ہے بھی دکھنے لگی آواز کرنے لگی بھی پڑھنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں قبر ہے کہا تو کہا کہ ہاں یہ جو باغ ہے نا اس میں قبر ہیں کب ان کو دفن کیا گیا تاکہ تو زمانے جاہلیت میں شرک حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی اچھا کہا کہ انہما لیعذبان ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وما یعذبان فی قبیر اور بہت بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں گناہ تو بڑا ہے مگر کام مگر احتیاط کرنا چاہے تو بہت آسان ہے قبیر کا مطلب قبیرہ گناہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے قبیرہ گناہ ہے مگر احتیاط کرنا چاہے تو بہت آسان تھا یہ عذاب قبر میں بھی بات آئے گی اسباب عذاب قبر میں یعنی ان میں سے ایک پیشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا غیبت چغل خوری یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں کرتا پھرتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے ان دونوں کو پھر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈالی منگا اور ٹہنی منگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو میں تقسیم کیے اور دونوں قبر میں آپ نے گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ نہ سوکے اللہ ان کی عذاب میں تقفیب فرمائے گا اب نبی کا یہ کام صرف ایک ہی بار ہوا ہے قبر کے ساتھ نبی نے یہ جو ڈالی منگا کر ٹہنی منگا کے آپ نے گاڑ دیا نصب کیا آپ نے یہ کام اللہ نے جب آپ کو بتایا عذاب قبر کے بارے میں تو آپ نے کیا یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ ہم اور آپ اگر ڈالی رکھیں گے ہماری ذات میں کوئی برکت نہیں ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور لوگ کہتے قبر کے بعد ڈالی رکھو بھئی کہا جاتا ہے کہ مت رکھو تو نبی نے رکھا ہے بڑے زور سے بولتے ہیں نبی نے رکھا ہے نبی کو اللہ نے بتایا عذاب ہو رہا ہے کہ آپ کو بتایا کس کو عذاب ہوگا ہاں اور آپ کیوں سوچ رہے ہو کس کو عذاب ہوگا وہ تو عذاب میں تقفیف کے لیے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو حدیث کو سمجھیں اس کے بعد بات کریں بہرحال اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کو پہلے دفن کیا گیا اور یہ جو قبر ہیں اسی پھر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی قبر کہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا وہ کہتے ہیں کسی کو شیر نکھا لیا اب اس کے قبر کہاں ہے اس کے قبر کہاں ہے اس کو تو دفن نہیں کیا ہے یاد رکھو جو جہاں جیسے مرا ہے اور اس کے لاش جیسے جہاں پر پہنچی وہ اس کے قبر ہے حدیث سن لے سبخاری کی روایت ہے بن اسرائیل میں ایک آدمی یا پچھلے قوم میں ایک آدمی گنے گار تھا موت کے وقت میں اس کو احساس ہوا احساس ہوا کہ میں تو بہت گناہ کر لیا ہوں اب اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اب کیا کر سکتے کچھ نہیں آخر وقت ہے بچ نہیں سکتے اس نے یہ سوچا اپنے تائیں کہ اگر میری لاش کو جلا کے راک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں تو اللہ تعالیٰ کھوج نہیں پائے گا مجھے زندہ نہیں کر پائے گا اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا اس نے اپنی اولاد کو وسیعت کی مرتے مرتے جب میں مر جاؤں میری جسم کو میری لاش کو اچھی طرح سے جلانا جلانے کے بعد جب جو راک ہیں راک کو جمع کرنا اس کے بعد جب تیز توند ہواے چلیں تو سمندر کے کنارے لے جا کے اڑا دینا یعنی ایک تو جلائیں پوری طرح سے یعنی بھسم بن گئی ہے اس کی لاش اب اس کے بعد پھر وہاں بھی چھوڑنا نہیں پھر ایسے ہی بہا دیں گے تو ہی تیز توند ہوایں چلے ہوا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں اور وہ بھی پانی میں مل جائے وہ بھی سمندر کے پانی میں گل جائیں تو اب تو اللہ تعالی مجھے جمع نہیں کر سکتا اس کی اولاد نے اسے ہی کیا اللہ تعالی نے اس کو جمع کیا اس کو اٹھایا دوبارہ زندہ کیا زندہ کرنے کے بعد پوچھا بندہ تم نے یہ کام کیوں کیا جبکہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہاں کہ اللہ تیری عذاب سے ڈر کے تیری عذاب سے ڈر کے میں نے یہ کام کیا ہے اللہ نے کہا چل میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن یاد رکھو یہ بھی نہیں کہ چلو جنگی بر جو چاہے کر لو آخر وقت میں آخر وقت میں آپ کو احساس ہوگا کی نہیں ہوگا کیا پتا ہے اللہ کے پاس سے کوئی لکھا پڑی کر کے نہیں لائے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کو جلا دیا گیا بہادی آگیا پھر بھی اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا نہیں کیا ہے اللہ عذاب دینے پر قادر ہیں جب اللہ تعالی اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے کیسے عذاب دے عذابِ قبر کو سمجھنے کے لئے اہلِ علم نے خواب کے ذریعے سے مثال دی ہیں خواب کے ذریعے سے مثال دی ہیں مثال کے طور پر قبر ہیں عذاب ہو رہا ہم کو پتا نہیں ہیں قریب میں ہیں ایک دم ایسے ہی آپ کے بازوں میں ایک آدمی سویا ہوا ہے سویا ہوا ہے وہ نیم میں چھک رہا ہے چلا رہا ہے آواز کر رہا بھاگ رہا دوڑ رہا ہاپ رہا کوئی اس کو مار رہا ہے بازو سویا اس کو پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے نہیں پتا چلتا ہے لیکن ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اس کی روح کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اس کا اثر اس کے جسم پہ ہو رہا ہے باڈی پہ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں روح تو وہاں ہے باڈی تو یہاں کیسے عذاب ہوگا دیکھو اس کو مارا گیا بھگایا گیا بھاگتے 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 جب بیدار ہوتا ہے ہاپتہ نہیں ہاپتہ اس کی باڈی کو بھگایا گیا کیا روح کو بھگایا گیا روح کو بھگایا گیا باڈی تو آرام کر رہی ہے سو رہی ہے لیکن روح کو عذاب دینے سے تکلیف پہنچانے سے باڈی کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے دونوں کا تعلق یاد رکھیں دونوں کا connection ہے دونوں کا تعلق اور connection ہے اور اللہ خبر یاد رکھیں حدیث سن لیں پیارے نبی صلی بخاری کی حدیث ہیں اور ترمیزے وغیرہ میں بھی یہ روایت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مٹی پہ جاتا ہے اس کا سارا جسم گل سڑ کے راک ہو کے یعنی بوسیدہ ہو کے سب مٹی اس کو کھا لیتی ہے مگر ایک ہڈی کو مٹی ہزار و ہزار سال تک نہیں کھا سکتی ہے آگ دنیا کے شدید شدید آگ ہو کوئی chemical ہو پانی ہو نہ اس کو گلا سکتا ہے نہ سڑا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پگلا سکتا ہے ایک ہڈیہ اسی ہے اللہ اکبر اور آج آج سے پندرہ سو سال پہلے نبی نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سائنس اس کو پروو کر رہی ہے ہاں یاد رکھو اس کو کہا جاتا ہے کہ کل بنی آدم وفی حدیث مغیرہ کل ابن آدم یا کل ہتراب ابن آدم کو مٹی کھا لیتی ہے اللہ عجب الزم اس سوائیں اللہ عجب الزم اس اللہ عجب الزنب سوائیں ایک ہڈی جس کو ٹیل بون کہا جاتا ہے زنب کیونے نہیں دم ٹیل بون جو پیچھے یہاں ہوتی ہے یہ ہڈی کو مٹی نہ کھا سکتی آگ نہ جلا سکتی پانی نہ سڑا سکتا نہ کیمیکل اس کو گلا سکتی کچھ نہیں ہو سکتا یاد رکھو لاکھ کوشش کر لو اور سب سے پہلے اللہ نے اسی ہڈی کو بنایا پھر اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ اٹھائے گا اللہ عکبر کہیں بھی رہو کہیں بھی جاؤ اللہ اسی سے اٹھائے گا نبی نے فرمایا من ہو خلق وفیہی یرکب اسی سے پیدا کیا گیا پہلے یہ ہڈی بنتی ہے پھر اس کے بعد جسم کا ڈھاچہ بنتا ہے اور اسی سے اللہ تعالی اس کو اٹھائے گا آج دیکھو اللہ حفاظت فرمائیں یار کریش ہو جاتا ہے پین جو ہے جل بھنکے راکھ ہیں اب اس کے بعد کس کی کون سی لاش ہے اس کی شناخت کی جاتی کیسے اسی ہڈی کے ذریعے سے یہ ہڈی جلتی نہیں ہے اس ہڈی کے ذریعے سے شناخت کی جاتی ہے کہ ہاں یہ کون ہے یہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے اللہ اکبر یاد رکھو آج سے پندرہ سلسل پہلے نبی نے بتا دیا اسلام مذہب برحق ہے نبی کی تعلیمات حق پر مبنی ہے آپ کے احادث حق پر ہیں اللہ اکبر یہ سب مو بولتا ثبوت ہے ایسے بہت سارے اور بھی اور بھی ثبوت ہیں اس سے اللہ تبرکتالہ دوبارہ زندہ کرے گا حضرین اگرامی تو اس باتیں عذاب قبر اور نعیم قبر دونوں برحق ہیں آج ہم نے یہ معلوم کیے ہیں کہ عذاب قبر اور نعیم قبر کی اس بات کے تعلق سے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے میں انہیں سوچا کہ اور باتیں بتائیں گے لیکن وقت نہ کافی ہے انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے کہ قبر کی حقیقت اور احوال کیا ہے اللہ اکبر جس میں قلیجہ مو کو آ جاتا ہے اور نبی نے جب بتایا تو صحابہ اکرام پر کیا 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 کیفتیں تاری ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے پھر اس کے بعد عذاب قبر سے کیسے بس سکتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے اور خاص کر اسے قبر کے تین سوالات بہت اہم ہیں جب میت کو قبر پر رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے اس کی رول کو کیسے لوٹا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر سوالات کیسے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں جانے والے لوگوں کے پیر کے آہٹ کو سنتا ہے سنتا ہے کہ لوگ مجھے دفن کر کے جا رہے ہیں لیکن یہ ساری باتیں کیسی ہیں اور کس طرح کی تعلقات ہیں کیا میت کی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں کیا ان کو احساس ہوتا ہے ان کو پتا چلتا ہے اور اسی زمنے ہم بدات و خرافات کیا مردے جو نکوکار ہیں اور بزرگ ہیں کیا ان کو پکارنا ہے یا ان کے مدد مانگنا ہے ان کو فریاد کرنا ہے نہیں ہے یہ سب باتیں یہ سب بات انشاءاللہ معلوم کریں گے ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ اللہ انتا استقفر تو بلائک وصلہ نبی محمد